آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کالادان پروجیکٹ کے بارے میں جانتے ہیں یا کبھی آپ نے اس پروجیکٹ کے بارے میں سنا بھی ہے آج ہم آپ کو اسی کالادان پروجیکٹ کے بارے میں بتانے والے ہیں یہ وہ مارگ ہے جو کولکتہ کو مینمار سے جوڑے گا اور پھر یہ راستہ مزورم ہوتے ہوئے اسم تک پہنچے گا بھارت کے دوسرے راجیوں کو نورتھ ایسٹ کے راجیوں سے جوڑنے کا ایک ماتر راستہ چکن نیک سے ہو کر جاتا ہے تو بھارت کا نورتھ ایسٹ سے سمپرک بھی کٹ جائے گا بھارت کے نقشے پر یہ جو چکن نیک کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں چکن نیک والا ایک گلیارہ ہے یہ قریب بائیس کلومیٹر چوڑا اور ساٹھ کلومیٹر لمبا گلیارہ ہے اس کے ٹھیک اوپر تھمب کے آکار کا جو علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں انگوٹھے کے آکار کا وہ چمبی ویلی ہے جب ڈوکلام کا ویوا چل رہا تھا تب اسی چمبی ویلی سے چین کے حملے کا خطرہ بڑھ رہا تھا اور ڈر تھا کہ چین چمبی ویلی سے حملہ کر کے چکن نیک کا راستہ کہیں کاٹ نہ دے آسان بھاشا میں کہیں تو پوروطر کے آٹھ راجوں تک پہنچنے کا دوسرا راستہ اس سمیں بھارت تیار کر رہا ہے بھارت کو اس پروجیکٹ کے دو فائدے ہیں پہلا چین کی چنوٹی کا سامنا کرنا اور دوسرا اپنے ویعاپار کو ساؤتھ ایسٹ ایشیا تک پھیلانا آج ہم نے آپ کے لیے اس پر ایک خاص گراؤنڈ ریپورٹ وہیں پر جا کر تیار کی ہے جسے آپ کو دیکھنا چاہیے ہم اس وقت بھارت اور میاںمار کی سرہت پر ہیں ان گھنے جنگلوں میں میرے پورو میں لگ بھگ ایک ہزار کلومیٹر دور ڈیتھ ریلوے ہے اور لگ بھگ اتنی دوری پر اتر میں سٹیلویل روڈ ان گھنے جنگلوں میں نئے بھارت کا ایک نئے چہرہ اُبھر رہا ہے جو اپنی سرہت سے آگے جا کر نرمان کرتا ہے لیکن یہ نرمان وستار کے لیے نہیں وکاس کے لیے ہیں ہم اس وقت کالادان ملٹی موڈل ٹرانزٹ ٹرانسپورٹ پروجیکٹ یعنی کالادان پروجیکٹ کی سائٹ پر ہیں میامار بورڈر پر یہ جگہ بھارت کو میامار سے جڑنے والے کالادان پروجیکٹ کا سب سے خاص حصہ ہے پچھلے کچھ دشکوں میں چین نے مہا شکتی بننے کے لیے ایشیا میں پیر پھیلانے شروع کیے تھے اور سٹرنگ آف پلس یعنی بھارت کے پڑوسی دیشوں میں اپنی رننیتک موجودگی بڑھا کر بھارت کی گھیرے بندی شروع کی بانگلہ دیش، میامار، شریلنکا اور پاکستان میں چین نے بندرگاہ، سڑک اور ریل مارک بنانے شروع کیے جس کا سیدھا مقصد ایشیا میں اپنی پکڑ مضبوط کر کے بھارت پر چوتھا رفہ دباؤ بنانا تھا بھارت نے 90 کے دشک میں لکی اسٹ پالیسی اپنائی یعنی پوروی ایشیا کے دیشوں کے ساتھ سمبند مضبوط بنانے شروع کیے جسے 2014 میں موڈی سرکار نے ایکٹ اسٹ پالیسی کا نام دیا اور دکشن پورو ایشیا کے دیشوں کے ساتھ رننیتک سمبندوں پر زیادہ زور دینا شروع کیا دکشن پورو ایشیا کے دیشوں تک پہنچ بنانے کے لیے اور انفرسٹرکچر تیار کرنے کے لیے 2008 میں کالادان ملٹی موڈل ٹرانزٹ ٹرانسپورٹ پروجیکٹ کی روپ ریخہ تیار ہوئی اس کے تحت بھارت کے اترپوروی راجوں کے ساتھ ساتھ دکشن ایشیا کے دیشوں تک پہنچنے کے لیے سب سے چھوٹا راستہ بنانا تھا اس پروجیکٹ کے چار چران تھے پہلا اس میں کولکاتا کو 549 کلومیٹر دور میامار کے سٹوے بندرگاہ تک سمدر کے راستے جوڑا جانا تھا دوسرا سٹوے بندرگاہ سے کالادان ندی کے راستے 158 کلومیٹر دور میامار کے پلیٹوہ تک پہنچنا تھا تیسرا پلیٹوہ سے 109 کلومیٹر دور سڑک کے راستے بھارت کے میزورم کے زورین پوئی تک پہنچنا تھا چوتھے چران میں زورین پوئی سے یہ سڑک 100 کلومیٹر دور میزورم کے لانگ تلائی تک پہنچے گی جہاں سے آئیزول ہوتے ہوئے اصم چلی جائے گی لگ بگ 35,000 کروڑ کے اس پروجیکٹ کا پورا خرچ بھارت سرکار اٹھا رہی ہے اس پروجیکٹ کے پورا ہونے سے بھارت کا دکشن ایشیا کے سارے دیشوں کے ساتھ بیعاپار ایک نئی اوچائی تک پہنچے گا سٹوے بندرگاہ کو بہتر بنانے کا کام 2016 میں پورا کر لیا گیا لیکن چون 2017 میں سکم سے 60 ڈوکلام میں بھارت چین کے بیچ آمنہ سامنا ہونے پر سمجھ میں آ گیا کہ اس پروجیکٹ پر کام بہت تیزی سے کرنا ہوگا جس کے پیچھے ایک خاص وجہ ہے دی بھارت کے اتر پوروی راج دیش سے کیول 22 کلومیٹر چوڑی ایک پٹی سے جڑے ہوئے ہیں جسے سلیگوڑی کاریڈور یا چیکن نیک کہتے ہیں چین چمبی ویلی سے آگے آگر اس پٹی یعنی چیکن نیک کو کار سکتا ہے جس سے بھارت کا اپنے اتر پوروی حصے سسن پر ختم ہو جائے گا چین کا سب سے بڑا خوف ملک کا ڈیلیمہ یعنی اس کے ویاپارک مارگوں کو بھارتی نوسینا کے ہاتھوں بند ہونے کا خطرہ ہے وہیں بھارت کے لیے سلیگوڑی کاریڈور اس کا ملک کا ڈیلیمہ ہے سلیگوڑی کاریڈور وہ پتلا دھاگہ ہے جس سے اتر پورو کے راج بھارت سے جڑے رہتے ہیں اور چین کبھی بھی چمبی ویلی سے آگے آ کر اس دھاگے کو توڑ سکتا ہے کالادان پروجیکٹ کا یہ راستہ نہ کیول پچھلے راستے سے ساڑھے نو سو کلومیٹر سے زیادہ چھوٹا ہے بلکہ یہ چین کے کسی بھی خطرے سے پوری طور پر سرکشت ہے لیکن یہ کالادان پروجیکٹ کا کیول ایک پہلو ہے کالادان پروجیکٹ کے تحت بھارت کو پہلی کامیابی تب ملی جب سٹوے بندرگاہ کا کام پورا ہو گیا اب دوسری بڑی چنوتی کو پورا کیا جا چکا ہے یعنی میامار میں سٹوے سے پلٹوہ تک کالادان ندی کو گہرہ کرنے کا کام بھی پورا ہو چکا ہے لیکن اس سے آگے کا کام یعنی پلٹوہ سے بھارت میں زورین پوئی کی بیچ قریب ایک سو نو کلومیٹر کا راستہ زیادہ مشکل ہے پھر بھی اسے دوہزار تیس تک پورا کرنے کی امید ہے اس علاقے میں ہر قدم پر چنوتیاں ہیں راستہ بانس کے گھنے جنگلوں سے ہو کر گزرتا ہے علاقے میں بھاری بارش ہوتی ہے اور میامار کے ابروادی کٹ ارکان آرمی کی طرف سے لگاتا پروجیکٹ کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے ارکان آرمی کو چین ہتھیار سپلائی کرتا ہے تاکہ بھارت کے لیے مشکل بڑھتی جائے ارکان آرمی نے پچھلے سال پروجیکٹ کے لیے کام کرنے والے ایک انجینئر اور کئی مزدوروں کو اگوا کر لیا تھا بھارت اس خطرے کو جانتا ہے ورش دوہزار انیس میں بھارت نے میامار کی سینہ کے ساتھ آپریشن سن رائز چلا کر ارکان اگروادیوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کی یہ اگروادی تاہم مزورم کی سینہ تک پہنچ چکے تھے لیکن میامار میں اسی سال فروری میں ہوئے تخت پلٹ کے بعد حالات تیزی سے بدل رہے ہیں حالانکہ ابھی تک ارکان آرمی نے کالادان پروجیکٹ پر میامار سینہ کے اندر ہی حملے کیے ہیں لیکن اس سینہ پر کوئی تاربندی نہیں ہے اور اگروادی بنا بار کی سینہ کو آسانی سے پار کر کبھی بھی بھارت کی طرف آ سکتے ہیں یہاں کی سرکشہ کی ذمہ داری اسم رائیفلز کے پاس ہے کالادان ملٹی موڈ ٹرانزٹ ٹرانشپ پروجیکٹ ہے ایک بہتی ایک کہتے ہیں دودھ درشتہ والا پروجیکٹ ہے ایک تو یہ ہمارا ایک ہزار کلومیٹر ہے جو ہنٹر لینڈ سے ابھی تک ٹرانشپمنٹ ہوتا تو اس کو کم کرے گا ایک بڑے ٹرانشپمنٹ شیپ کے دوارہ ستوے ستوے سے کالادان ریور کے دوارہ پلے وایا اندر اپنا نوٹھ اسٹ میں آئیں گے جو رکھین اسٹیٹ ہے ایک بہتی پسڑاوہ اسٹیٹ ہوتا تھا مہنمار کا ابھی اس روڈ کو وہاں پہ بہت اچھی طرح ریسیو کیا گیا ہے اور اس میں کسی بھی پرکار کا جو لوکل اگرواد ہیں یا لوگوں کی طرف سے کسی طرح کا کوئی انٹرفرنس نہیں ہے اور ایوین جو وہاں پہ جو لوگ ہیں اسے ایریا کے رکھین اسٹیٹ کے وہ اس کا پورا سپورٹ کرتے ہیں ادھر چین بھی میامار میں کئی انفرسٹرکچر کھڑے کر رہا ہے اس کی نظر بھی میامار پر ہے اسی سال جنوری میں چینی ودیش منطری وانگ یی نے میامار کا دورہ کیا اور مانڈلے کیاکفو ریلنگ کے بارے میں انتیم دور کی چرچہ کی ہے یہ ریل مارگ چین کو میامار کے کیاکفو بندرگاہ سے جوڑے گا جو سٹوے بندرگاہ کے پاس ہی ہے اس بندرگاہ کو چین نے بنایا ہے یعنی بھارت اور چین کے بیش میامار کو لے کر ایک نئی دوڑ شروع ہو گئی ہے چین میامار میں سترہ سو کلومیٹر لنبا ہائیوے بنا کر وہاں کے ایکانومک سینٹرز کو سیدھے اپنے یونان پرانک سے جوڑنا چاہتا ہے کالادان پروجیکٹ میں سب سے زیادہ سمیں میامار کے حصے والے ایک سو نو کلومیٹر کے راستے میں لگنے کی سمبھاؤنا ہے بھارتی یہ سیما کے اندر میزورم کے زور ان کوئی سے اس پروجیکٹ کا راستہ لاؤن تلائی اور اس کے آگیا ایزول تک جائے گا اس سڑک کو کیول صدھار کر اسے فور لین بنانے کا کام بچا ہے کالادان پروجیکٹ کے ذریعے بھارت کے لیے دکشنپورو ایشیا میں بیعپار کے نئے راستے کھل جائیں گے لیکن اس کا بڑا رننیتک مہتوبی ہے اور چین کو یہ کبھی راست نہیں آئے گا کہ ایشیا میں بھارت کا دب دبا اتنا زیادہ بڑھے بھارت اور چین کے بیچ میں رسہ کسی کا اگلا مدہ کالادان پروجیکٹ بھی ہو سکتا ہے اس تارواد اور وکاسواد کے بیچ میں اگلی بھڑن میاں مار کے ان گھنے جنگلوں میں بھی ہو سکتی ہے کرشت محمد مشرا زی میڈیا انڈو میاں مار بورڈر میزورم زی موğuڑن زی میڈیا زی موڑین جو چیز کے بیچ میں زی میڈیا زی میڈیا موسیقی